بسم اللہ الرحمن الرحیم مرفوعات منصوبات اور مجرورات کی بحث کے بعد ماتن نے ان کے توابے کو ذکر فرمایا ہے اصل جو اعراب ہے وہ تو وہی ہے جو ہم نے پڑھ لیا ہے مرفوعات منصوبات اور مجرورات کا لیکن بعض اسماع ایسے ہوتے ہیں جو مورب تو ہوتے ہیں لیکن وہ براہراس عامل کے اثر میں نہیں ہوتے ان کا جو اعراب ہوتا ہے وہ تابع ہو کر ہوتا ہے لہٰذا یہاں سے ان توابے کو ذکر کر رہے ہیں اب لوگ جانتے ہیں کہ توابے کتنے ہیں پانچ توابے ہیں اس کی وضاحت یہاں پر ذکر کریں گے تو تابع کی تعریف سے پہلے جو لفظ توابے ہے اس کی وضاحت بیان فرما رہے ہیں کہ جی یہ توابع یہ جمع ہے تو اس کا مفرد کیا ہے تابعن ہے یا تابعتن ہے تابعن ہے تو تابعن یہ فائل کا وضن ہے اور یہ وصف ہے فائل کا وضن ہے اور وصف ہے اور یہ آپ لوگ پڑھ چکے ہو کہ جو فائلن کی جمع آتی ہے وہ کیا آتی ہے فائلن فائلانی فائلون آتی ہے فوائل تو اس کی جمع نہیں آتی تو پھر یہ تابعن کی جمع کیسے ہم اس کو بنا سکتے ہیں اس کا اشارہ نے آگے جواب دیا ہے کہ یہ توابع یہ جمع ہے اور اس کا مفرد تابع ہی ہے تابعاتن نہیں ہے اس پر وہی اعتراض ہو جائے گا تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو فائل کا وضن ہوتا ہے اور ہوتا وصفی ہے لیکن وصفی سے منتقل ہو کر وہ اسمی بن جاتا ہے وصفیت سے وہ نکل کر اسمیت میں آ جائے تو پھر ایسے فائلن وضن کی جو جمع ہوتی ہے وہ فوائل کے وضن پر آتی ہے جیسے اس کی ایک مثال بھی دی ہے کاہل ہے کاہل یہ سمفائل کا سیغہ ہے کاہلن سست ہونے والا لیکن اگر کسی پر سستی اتنی غالب ہو جائے کہ اس کا نام ہی کاہل پڑ جائے اب یہ وصفیت نہیں ہے بلکہ یہ اس کی شخصیت بن چکی ہے لہذا اس وجہ سے ایسے پھر کاہل کی جمع کیا آتی ہے کوہل آتی ہے تو اسی طرح تابع سے مراد اب محض دوسرا آنے والا اتباع کرنے والا نہیں ہے بلکہ تابع سے مراد ایک مخصوص چیز کا نام پڑ گیا ہے لہذا یہ ابو ایکو ذات اور تشخص کے لیے اس کا استعمال ہے یہ محض وصفی معنی میں استعمال نہیں تو جب ایسے ہے تو اس کی جمع پھر تابعونا نہیں آئے گی بلکہ کیا آئے گی تو فرماتے ہیں التوابعو وہو جمع تابعین اور یہ تابعون کی جمع ہے منقول عن الوصفیت جو کہ کیا ہے ایسا تابع جو کہ منقول ہے منقول عن الوصفیت جو کہ وصفیت سے منقول ہے الالاسمیت اسمیت کی طرف والفاعل الاسمی اور جو فاعل اسمی ہوتا ہے فاعل اسمی سے مراد فاعل کے وزن پر آنے والا کلمہ جو بطور اسم کے استعمال ہو بطور وصف کے استعمال نہ ہو يجمعو على فاعلہ وہ فاعل کے وزن پر اس کی جمع لائی جاتی ہے جیسے القاہل ہے اس کی جمع قواہل ہے اب اس پر ایک اعتراض ہے اعتراض یہ ہے کہ جی آگے جو تعریف کر رہے ہیں کل لسان بے اعراب سابیہ من جہت واحدتن یہ تابع کی تعریف ہے اب اس کی وطاحت کریں گے ہم کہ ہر ایسا دوسرا جس پر پہلا والا اعراب ہو جہتی واحدہ سے تو اعتراض ہوا اننا 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 زربا زربا اس میں جو دوسرا ہے اننا اننا زربا یہ تابع ہے اور اس کے لئے جو ہے بطور تعقید کے ہیں تو اس کا تو اعراب بھی ایک جیسا ہونا چاہیے تابع کس کو بولتے ہیں جس کو پہلے والے کا اعراب دیا جائے ہر دوسرا جس پر پہلا والا اعراب ہو جہتی واحدہ سے تو یہاں تو اعراب ہی نہیں ہے اس لئے کہ ایک حرف ہے حرف کا اعراب نہیں ہوتا دوسرا فیل ہے فیل کا بھی اعراب نہیں ہوتا تو اس کا جواب یہ رہتے ہیں کہ یہاں مطلقاً تابع مراد نہیں ہے جس کا تعلق چاہے حسم سے ہو فیل سے ہو یا حرف سے ہو بلکہ یہاں مراد کیا ہے صرف وہ ہے جو مرفوعات منصوبات اور مجرورات کے توابے ہوں یہ اسماں ہیں حروف اور افعال کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو فرماتے ہیں والمراد بہا اور توابے سے مراد توابع المرفوعاتی مرفوعات کے توابے منصوبات اور مجرورات کے توابے ہیں اللہتی ہی اقسام الاسمی جو کہ فلا ينتقض حدها بخروجی نحوی انہ انہ و انہ و انہ و ضرب ضرب لہذا یہ تعریف نہیں ٹوٹے گی ان کا محدود کی افراد میں سے نہ ہونے کی وجہ سے ظاہر ہے افعال ہیں حروف ہیں ان کے اوپر تو اعراب آتا ہی نہیں ہے تو جب اعراب ہی نہیں آتا تو لہذا یہ اس پر اعتراض بھی نہیں بنتا اب آگے ماتن رحمت اللہ علیہ نے توابے کی تعریف ذکر کی ہے کہ کل لسان بے اعراب سابقی من جہت واحد ہر ایسا دوسرا جو معرب ہو اپنے سے پہلے والے اسم کے اعراب کے ساتھ من جہت واحدت جہت واحدہ سے من جہت واحدت جہت واحدہ سے ہر ایسا دوسرا جس کو پہلے والا کا اعراب دیں دو چیزیں ہیں ٹھیک ہے تو دوسرے نمبر پر جو ہے اس کا اعراب وہی ہو جو پہلے والے کا ہے اور من جہت واحدت ایک ہی جہت سے ہو جہت واحدہ کے ساتھ آگے شخصیہ کا لفظ بھی لگایا ہے کہ جہت واحدہ شخصیہ سے ان کا اعراب جو ہے وہ کیا ہو ایک ہو اس کی کیا وضاحت ہے سانل سے کیا مراد ہے بے اعراب سابقی ہی میں کیا بحثیں ہیں یہ ساری شارح نے ذکر کی ہے تو تابع کی آسان سے تعریف کیا ہوگی کتابع کس کو بولتے ہیں ہر ایسا اسم چونکہ یہاں تو اسم کی بات ہو رہی ہے نا مطلقا نہیں ہے تو ہر ایسا اسم جو دوسرے نمبر پر ہو رتبہ میں دوسرے نمبر پر ہو اس پر پہلے والا اعراب ہو جہتی واحدہ سے کل سانن سانن سے کیا مراد ہے سانن سے مراد یہاں پر صرف سانن جو دوسرا عدد ہے عدد سانی ہے وہ مراد نہیں ہے بلکہ یہاں پر سانن سے مراد کل متاخرین ہے سانن سے مراد کیا ہے متاخرین ایک پہلے ہوتا ہے دوسرا اس کے بعد ہوتا ہے تو سانن سے مراد وہ صرف دوسرے نمبر پر آنے والا نہیں بلکہ ہر متاخر مراد ہے یہ اعتراض کیوں ہوا یہ اعتراض اس وجہ سے ہوا کہ سانن یہاں متاخر کے معنی میں ہے کہ جی توابع میں تو دوسرا تیسرا بھی ہوتا ہے اب عطف ہے عطف کے اندر آپ لوگ پڑھ چکے ہو کئی چیزیں بھی عطف کے ذریعے سے جڑ جاتی ہیں اوصاب ہیں صفات ہیں صفات اول ثانی ثالث رابے کافی ساری صفات بھی جمع ہو جاتی ہیں تو اگر ہم سانن سے مراد صرف دوسرا لے تو پھر صرف دوسری جو پہلی جو صفت ہوگی موصوب کے بار واقع ہونے والی جو پہلی صفت ہوگی وہ تو تابع کے جو ہے وہ تعریب میں داخل ہے لیکن دوسری تیسری عورت سے آگے والی صفات داخل ہو نہیں ہوگی اسی طرح معطفات کا بھی یہی حکم ہے دوسروں کا بھی یہی حکم ہو جائے گا تو فرماتے ہیں کل ثانن سے مراد کل متأخرین ہے کیا ہے کل متأخرین ہر بعد میں آنے والا ہر بعد میں آنے والا مطالوحذا معا سابقی ہی جب اس کا لحاظ کر لیا جائے اپنے سے پہلے والے کے ساتھ کانا فر رتبت ثانیتی تو وہ دوسرے درجے میں ہو وہ کیا ہو رتبہ دوسرا مراد ہے درجہ دوسرا مراد ہو نہیں ہے اصل کے بعد جو ہے وہ فرقی حیثیت سے ہو یہ مراد ہے فدخل فیہی اتابع سانی والسالس فساعدن تو لہذا اس میں تابع سانی اور تابع سالس اور اس سے زائد بھی داخل ہو گئے بے اعراب سابقی ہی سے پہلے یہ لفظ نکالا ہے متلبسن کل سانن متلبسن سانن موصوب ہیں متلبسن اس کی صفت ہے اور بے اعراب سابقی ہی اس کے متعلق کو نکالا ہے بے اعراب سابقی ہی سے کیا مراد ہے جی آپ کہتے ہیں کہ جو دوسرا ہے اس کا اعراب وہ پہلے والا ہو یہ جو لفظ ہے متن میں کیا ہے کل سانن بے اعراب سابقی ہر ایسا دوسرا جو پہلے کے اعراب کے ساتھ ہو تو پہلے کا اعراب بے اعنی ہی دوسرے میں کیسے ہو سکتا ہے اعراب لفظی طور پر جو عبارت ہے اس کا مطلب کیا ہوا ہر ایسا دوسرا جو پہلے اعراب کے ساتھ مورب ہو تو پہلے کے اعراب کے ساتھ تو مورب کیسے ہو سکتا اعراب تو ایک عارض ہے اعراب کیا ہے ایک عارضی چیز ہے اور وہ محلینی مختلفین کے ساتھ بیق وقت نہیں جڑ سکتے بیق وقت تو نہیں جڑ سکتے تو جب پہلے میں پایا گیا تو بے عینی ہی اب وہی چیز دوسرے میں تو نہیں پائے جا سکتی تو مراد آگے دیتے ہیں کہ جی یہاں پر جن سے اعراب سابقی ہی مراد ہے عینی اعراب سابقی ہی مراد نہیں ہے مطلب کیا ہوا پہلے کا رفع ہے تو دوسرے کا بھی کہا ہو رفع ہو بے شک وہ ایک ہی طرح کے پہلے کا زمہ ہے دوسرے کا بھی زمہ ہے لیکن یہ زمہ بیعینی ہی پہلے کا نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے اس کی جنس میں سے ہے کہ جی وہ ایک اور زمہ ہے یہ ایک اور زمہ ہے یہ زمہ میں یک ثانیت مراد ہے جنس کا ایک ہونا مراد ہے بیعینی ہی وہ دوسرے کی طرف منتقل نہیں ہو سکتا تو فرماتے ہیں متلبسن بے اعراب سابقی جو اپنے سابق کے اعراب کے ساتھ متلبس ہو یعنی اس کے اعراب کی جنس کے ساتھ بیحیس یکون اعرابو من جنس اعراب سابقی آگے اس کی مزید وضاحت ذکر کی ہے کہ جی اس کا اعراب ما قبل کے اعراب کی جنس سے ہو جنس سے ہونے کا کیا ملب ہے وہ رفع ہے تو یہ بھی رفع ہو وہ نصب ہے تو یہ بھی نصب ہو وہ جر ہے تو یہ بھی جر ہو من جہت واحدت اس کا آگے جو ہے وہ متعلق محضوب نکالا ہے ناشن کلاہما کیا ہے ناشن کلاہما من جہت واحدت کے ساتھ شخصیہ کا لفظ بھی لگایا ہے یہ شخصیہ کا لفظ کیوں نکالا آگے فوائدی قیود میں اس کی وضاحت آ جائے گی آگے ایک مثال سے اس کی وضاحت فرمائی ہے اب یہ دیکھیں زید اور العالم یہ زیر پہلے نمبر پر ہے العالم دوسری نمبر پر ہے العالم جو ہے یہ دوسری نمبر پر ہے مللو زید کے بات جو ہے وہ آ رہا ہے اس کا رتبہ جو ہے وہ دوسرا ہے اور اس دونوں کا اعراب جو ہے وہ ایک ہے اور دونوں کے اعراب کی وجہ بھی ایک ہے کہ اس کا فائل ہونا یہ اس کی وجہ ہے تو یہ دونوں کی وجہ بھی ایک ہو گئی تو اس وجہ سے یہ العالم یہاں پر کیا ہے یہ پہلے کے لئے تابع ہے جیسے جاءنی زیدن العالم فَإِنَّ الْعَالِمَا اِذَا لُوحِذَ مَعَا زَيْدٍ پس بے شک عالم جب اس کا ملاحظہ کر لیا جائے زید کے ساتھ کانا فِرْرُدْبَتِ السَّانِيَةِ مِنْهُ یہ اس سے دوسرے درجے میں ہے یہ بات واضح ہو گئی وَإِعْرَابُهُ مِنْ جِنْسَِ عَرَابِهِ اور اس کا اعراب ہو اس کی عراب کے جن سے ہے وَهُوَ الْرَفْعُ وَفِي كُلِّ وَالْرَفْعُ فِي كُلِّ مِّنْهُمَا نَاشِنْ مِنْ جِهَدٍ وَاحِلَةٍ شَخْصِيَةٍ اور رفع کی جو وجہ ہے وہ دونوں میں کیا ہے وہ ایک ہے اور شخصیہ بھی ہے ایک ہے اور شخصیہ ہے اس کے میں نے بتایا کہ وضاحت آگے آ رہی ہے اور وہ کیا ہے زیدن العالم کا فاعل ہونا زیدن العالم کا فاعل ہونا یہ جہد وحلہ شخصیہ ہے کہ یہ فاعلیت کی وجہ سے یہ دونوں مرفوع ہے لئنہ المجیئ المنصوب الى دل اب یہ دونوں کی طرف منصوب ہے جہد وحلہ شخصیہ وہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ مجیئت والا جو حکم ہے صرف زید کی طرف منصوب نہیں ہے بلکہ کیا ہے وہ زیدن العالم پورے کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہے لہذا اس کا منصوب الى ہونا وہ دونوں کی مجموعہ کی حصیت سے صرف زید سے نہیں ہے تو لہذا اس کا عامل بھی ایک ہوا اور یہ معمول بھی ایک درجہ میں ہو جائیں گے تو یہ جہد واحدہ سے ہی ان کا اعراب ہوگا کوئی الگ الگ نہیں ہوگا لئنہ المجیئ المنصوب ہے اس لئے کہ وہ مجیئ جو منصوب ہے زید کی طرف متقلم کی قصد اور ارادہ میں منصوب ان الیہی معتابعی ہی یہ زید کی طرف منصوب ہے اس کے تابعے سمیت لا الیہی متلقن نہ کے محضو اکیلے زید کی طرف متلق دور پر اب آگے فوائدی قیود ہے میں نے بتایا کہ اس میں جہد واحدہ شخصیہ کی بحث آ رہی ہوں کل سانن لہذا یہ جو کل سانن ہے یہ ہر تمام توابے کو شامل ہو جائے گا اسی طرح مبتلا کی خبر کو مطلب ہر وہ چیز جو دوسری نمبر پر آ سکتی ہے ان تمام کو شامل ہو جائے گا آپ دیکھیں جتنے توابے ہیں پہلے متبو ہوتا ہے بعد میں تابع ہوتا ہے تو تمام توابے کو بھی شامل ہو جائے گا مبتلا کے بعد اس کی خبر ہوتی ہے اس کو بھی شامل ہو جائے گا یہ جتنے بھی نواسخے ابتداء والی چیزیں ہیں افعال ناقصہ ہو گئے یہ سارے تو یہ کیا ہو جائیں گے یہ کانا اور انہ اور اس کے آخواد کی جو خبر ہے اس کو بھی شامل ہو جائے گا وَسَانِ مَفْعُولِ ذُنَنْتُ وَعْطَئِتُ اور بابِ ذُنَنْتُ اور بابِ عَطَئِتُ کے مفعولِ ثانی کو بھی شامل ہو جائے گا اس لئے کہ یہ دو ہے یہ کیا ہے تو ہر دوسرا اس میں یہ ایک جنس ہے جو ہر دوسرے کو شامل ہو جائے گا چاہے وہ کسی بھی عنوان سے دوسرا ہو اور کسی بھی اعراب کے ساتھ ہو اگر اگلی قید ہے بے اعراب سابقی ہی دوسری قید کیا ہے بے اعراب سابقی ہی کہ ہر مطلق دوسرا مراد نہیں ہے بلکہ وہ مراد ہے جو پہلے کے اعراب کے ساتھ ہو لہٰذا وہ چیزیں جن کا اعراب الگ الگ ہو جائے گا وہ نکل جائیں گی جیسے اس کی صورت کیا ہے کہ جی کانا کیا کانا کی جو خبر ہے کانا زیدن عالیمن ہے کانا زیدن اور اسی طرح ان اللہ علیمن ہے تو یہ جو ہے جن کے اسم کا اعراب الگ ہے اور خبر کا اعراب الگ ہے افعال ناقصہ کی خبریں نکل جائیں گی روم شبہ بالفعل کی خبریں نکل جائیں گی ماں اور لا کی جو خبریں ہیں وہ ساری کے ساری نکل جائیں گی مگر یہ ہے کہ جی کچھ چیزیں اب بھی باقی ہیں دیکھیں وَقَوْلُهُ بِعْرَابِ سَابِقِهِ اور ماتن کا یہ قول بِعْرَابِ سَابِقِهِ يُخْرِجُ الْقُلَّةِ یہ کیا کر لیتا ہے تمام کو نکال لیتا ہے إِلَّا خَبَرَ الْمُبْتَدَئِي مگر مبتدہ کی خبر کو نہیں نکالتا وَسَانِي مَفْعُلِي زُنَنْتُ وَعْطَئِتُو بابِ زُنَنْتُو اور بابِ عَطَئِتُو کے مفعولِ ثانی کو بھی نہیں نکالتا اس لئے کہ مفعولِ اول بھی منصوب ہے اور مفعولِ ثانی بھی منصوب ہے لہٰذا آگے جو قید ہے مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ یہ اگلی قید کیا ہے مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ جِهَةِ وَاحِدَةٍ سے ہو تو يُخْرِجُوا هَذِهِ الْأَشْيَاءَ یہ ان چیزوں کو نکال لیتا ہے یہ کیا کر لیتا ہے ان چیزوں کو نکال لیتا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جی دیکھیں ہر چیز جو ہے وہ مرفوع ہے بالفرض بھی مرفوع ہے خبر بھی مرفوع ہے اور بابی جو ہے وہ زنن تو بابی آتے تو کہ مفعولِ اول اور مفعولِ ثانی دونوں منصوب ہیں لیکن کس وجہ سے منصوب ہے اس میں فرق ہے مبتداب مرفوع ہے اس لیے کہ اس کا عامل اس کو مُسْنَدْ اِلَةٍ کی حیثیت سے رفع دے رہا ہے خبر جو ہے وہ مرفوع ہے اس لیے کہ اس کا عامل اس کو مُسْنَدْ کی حیثیت سے رفع دے رہا ہے تو جہتِ واحدہ تو نہ ہوئی نا اس لیے کہ ایک کی جہت وہ مُسْنَدْ اِلَةٍ کی ہے دوسری کی جہت اسی طرح بابی زنن تو اب یوں کہتے ہیں زنن تو زیدن عالمن اب یہ جو زید ہے اس میں گمان کیا جا رہا ہے علم کا تو زید کو نصب دیا جا رہا ہے مزنون فی ہونے کی حیثیت سے اور علم اس کو نصب دیا جا رہا ہے مزنون کی حیثیت سے گمان جو کیا جا رہا ہے اس کی حیثیت سے آپ کہتے ہیں اعطیتو زیدن قلمن اعطیتو زیدن قلمن تو یہ جو اعطیتو کے بعد زیدن ہے یہ آخذ ہے یہ کیا ہے یہ آخذ ہے لینے والا ہے آپ دیتے ہیں کوئی چیز تو اگل آپ اس کو وصول کر رہا ہے تو وصول کرنے والا وہ فائل کی آخذ کی حیثیت سے اور وہ جو قلم ہے وہ کس حیثیت سے بولو تو وہ جہتِ واحدہ کی حیثیت جو ہے وہ برقرار وہ نہیں رہتی سمجھ آرہی ہے تو یہ اس وجہ سے یہ جو ہے وہ جہادِ واحدہ جو شخصیہ ہے وہ یہ ہے کہ جو شخصی وجہ ہے اس میں دونوں کا باقی دونوں کا مرفوع ہونا رفع کی وجہ وہ تو ایک ہے کہ جی وہ دونوں کے لئے رفع کا تقاضہ ہو رہا ہے مبترہ اور خبر کے لئے بابی اعطیتو اور بابی غننتو کے دونوں مفعول کے لئے نصب کا تقاضہ ہو رہا ہے تو یہ اعراب تو ایک ہے لیکن اس کی جہاد جو ہے وہ ایک نہیں ہے تو فرماتے ہیں کہ بے اعراب سابقی ہی یخرج الکلہ یہ سمام کو نکال لیتا ہے اللہ خبر المبترہ مگر مبترہ کی خبر کو وثانی با مفعول زننتو اور زننتو اور آطیتو کے مفعول ثانی کو اور من جہتن واحدتن یخرجو ہادہی الاشیاء یہ ان چیزوں کو نکال لیتا ہے لأن العامل فی المبترہی والخبری اس لئے کہ عامل مبترہ اور خبر میں وَإِن کا نَهُوَ الْمُبْتِدَاؤُ اگرچہ وہ ابتداء ہے یعنی عامل دونوں کا ایک ہے عَنِ التجرُّدَ عَنِ الْعَوَامِلِ اللَّفْزِيَةِ لِلْإِسْنَاد یعنی عوامل اللفزیہ کا اسناد کے لئے اس سے ان کا جو ہے وہ خالی ہونا یہ ان کا عامل ہے لیکن نَهَاد المعنى لیکن یہ معنى مِنْ حَيْسُ أَنَّهُ يَقْتَذِي مُسْنَدًا إِلَئِهِ اس حیثیت سے کہ وہ تقادہ کر رہے مُسْنَدْ إِلَئِكَ سَارَ عَامِلًا فِي المبترہی یہ عامل بن جائے گا کس میں مبترہ میں وَمِنْ حَيْسُ أَنَّهُ يَقْتَذِي مُسْنَدًا اور اس حیثیت سے کہ وہ تقادہ کر رہے مُسْنَدْ کا سَارَ عَامِلًا فِي الخبر تو لہذا کیا ہو جائے گا یہ عامل ہو جائے گا خبر میں فَلَيْسَ اِرْتِفَاعُهُمَا مِن جِهَدٍ وَاحِدَتٍ لہذا ان کا مرفو ہونا جہات واحدہ سے نہیں ہوا وَكَذَا زَنَنْتُو اسی طرح زَنَنْتُو اس حیثیت سے اَنَّهُ يَقْتَضِي مَزْنُونًا فِيهِ کہ یہ تقادہ کر رہے ہیں مزنون فی اور مزنون کا دو چیزوں کا تو عاملہ فی مفعولی ہی تو اس نے عمل کیا اپنے دونوں مفعولوں میں ایک کے لئے مزنون فی ہونے کے لئے اور دوسرے میں عمل کیا مزنون ہونے کے لئے فَلَيْسَ اِنْتِسَابُهُمَا مِن جِهَدٍ وَاحِدَتٍ لہذا ان کا منتصب ہونا ان کا منصوب ہونا یہ جہات واحدہ سے وَكَذَلِكَ اَعْتَيْتُو اور اسی طرح اَعْتَيْتُو ہے مِنْحِسُ اَنَّهُ يَقْتَضِي آخِدًا اس حیثیت سے کہ وہ آخذ کا تقاضہ کر رہا ہے اور مأخوذ کا تقاضہ کر رہا ہے تو اس نے اپنے دونوں معمولوں میں عمل کیا فَلَيْسَ اِنْتِسَابُهُمَا مِن جِهَدٍ وَاحِدَتٍ لہذا یہاں پر ان کا منصوب ہونا یہ جہات واحدہ سے نہ ہوا سمجھ آ رہی ہے لہذا یہ جو جہات واحدہ شخصیہ ہے یہ اس کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ جی بعض مرتبہ اب جہت بھی ایک ہو جاتی ہے جیسے زننتو اور عاطیتو میں دونوں مفعول ہیں دونوں کیا ہے مفعول ہیں اب مفعول ہونا یہ جہات واحدہ ہے بے شک وہ اول ہو یا ثانی ہو تو لہذا یہ تو اس میں آ جائیں گے مفعول اول اور مفعول ثانی یہ تو تابع اور مضبوح ہونے چاہیے لیکن وہ جو شخصی وجہ ہے وہ مفعول اول کے لئے الگ ہے اور مفعول ثانی کے لئے الگ ہے تو یہ اس طرح خارج ہو جائیں گے جی پتہ چلا بھولیں وَعْلَمْ أَنَّ الْعَعْرَابَ الْمُوْتَوَرَةِ فِي هَذَتْ تَعْرِیفِ سے ایک اعتراض ہے اعتراض یہ ہے کہ اب لوگوں نے یہ بات کہی کتاب اور مضبوح کا اعراب جو ہے وہ ایک جیسا ہوتا ہے کیا پڑا کل لسان بے اعراب سابقی ہی ہر ایسا دوسرا جو پہلے کے اعراب کے ساتھ ہو اس کا خلاصہ تو یہ ہونا چاہیے کہ مطبو جو ہے وہ مطبو اور طابق کا اعراب بلکل ایک جیسا ہونا چاہیے بلکل ایک جیسا ہونا چاہیے اب یہ آگے کچھ اعتراض ہے کہ جی جانی ہا اولائی الرجالو جانی اب ہا اولائی الرجال ہا اولائی موصوب ہے مطبو ہے الرجال اس کی صفت ہے تو ہا اولائی کا اعراب کیسے ہے مبنی ہے نا تو مبنی کا اعراب کیسے ہوتا ہے محل کے دوار سے ہوتا ہے تو وہ اعراب محلی ہے الرجال یہ اعراب کونسا ہے اعراب لفظی ہے اسی طرح آگے یا زیدن العاقلو آپ لوگ پڑھ جو کہ ہو منارہ جب ہو مفرد معارفہ ہوتا ہے تو مبنی علامہ یرفہ ہوتا ہے تو پہلا مبنی ہے اور العاقلو یہ کیا ہے بولیں اسی طرح آگے لا رجلہ ذریفن ہے لا نفیجنس کا اسم آپ لوگ پڑھ جو کہ ہو کہ وہ مبنی برفتہ ہوتا ہے اور ذریفن اس کی صفت ہے لیکن وہ کیا ہے وہ مبنی نہیں ہے تو آپ نے تو تعریف میں یہ بات کہی تھی کتابیں اس کو کہیں گے جس کا اعراب پہلے والے کا ہو پہلے والے سونے سے تو یہی مراد ہے کہ جیسے اس کا اعراب ہے ویسا اس کا ہو وہ لفضی ہے تو یہ بھی لفضی ہو وہ محلی ہے تو یہ بھی تو یہ جواب دیتے ہیں کہ نہیں ایسا ہونا ضروری نہیں ہے یہ عام ہے چاہے وہ لفظاں ہو چاہے وہ تقدیراں ہو چاہے وہ محلن ہو چاہے وہ حقیقتاں ہو چاہے وہ کیا ہو وہ حکمن ہو یہ سارے کے ساری صورتیں اس میں شامل ہو جائیں گی صرف جن سے اعراب ایک ہونا چاہیے رفع ہے تو دونوں میں رفع ہو نصب ہے تو دونوں میں نصب ہو باقی یہ اختلاف ہو سکتے ہیں کہ پہلے کا لفظی ہو دوسرے کا اعراب کے ادوار سے ہو یہ حرکت کے ادام جو ہے وہ پہلے کا لفظی ہو دوسرے کا تقدیری ہو پہلے کا لفظی ہو دوسرے کا محلن ہو یا پھر اس کے برعکس ہو یا پھر پہلے کا اعراب بالحرکت ہو اور دوسرے کا اعراب بالحرف ہو یہ ساری تبدیلیہ ہو سکتی ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں جی وَعْلَمْ یہ بات جان لے اَنَّ الْعَعْرَابَ الْمُعتَبَرَ فِي حَذَتْ تَعْرِیفِ بِنْ نِسْوَتِ إِلَى اللَّاحِقِ وَالْسَابِقِ جان لے کہ بے شک وہ اعراب جو معتبر ہے اس تعریف میں نسوت کرتے ہوئے لاحق اور سابق کی طرف عام ہے اس بات سے کہ وہ لفظی ہو یا تقدیری ہو یا محلن ہو یا پھر چاہے وہ حقیقتن ہو یا پھر کیا ہو فَلَا يَرِدُ لہٰذا اعتراض وارد نہیں ہوتا جَاَنِي هَا الْعَعْرِجَالِ يَازَيْدُنِ الْعَاقِلُ لَا رَجُلَ الزَّرِیفَ جیسے نسال سے پھر آگے سمع اِنَّ لَفْزَتَكُلْ هَا هُنَا سے ایک اور اعتراض ہے اعتراض یہ ہے کہ آپ لوگوں نے بالکل آغاز میں کئی مرتبہ یہ بات پڑھی ہے کہ جو تعریفات ہوتی ہیں وہ جنس کی تعریف ہوتی ہے جنس کے لئے ہوتی ہے ماہیت کی تعریف ہوتی ہے ماہیت کے ساتھ افراد کی تعریف نہیں ہوتی ہے دو وجو سے یہاں یہ احراب یہ تعریف افراد کی لازم آرہی ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ لوگوں نے توابے کا لفظ پڑھا تو توابے تو کیا ہے جمع ہے اور جمع کی دلالت کس پر ہوتی ہے افراد پر ہوتی ہے جنس اور ماہیت پر نہیں ہوتی تو جب آپ نے مطبوک ہی افراد پر دلالت کرنے والا کلمہ رکھا ہے تو پھر تعریف بھی افراد کی ہوگی دوسرا جو آپ نے تعریف کی ہے وہ کل کے لفظ سے اس کا آغاز کی اور کل کا جو لفظ ہے یہ کیا ہے یہ بھی افراد کے لئے تو اس کا جواب یہ رہتے ہیں کہ پہلے کا جواب تو یہ ہے کہ جو تعریف ہو رہی وہ توابے کی نہیں ہو رہی لفظ توابے نہیں ہیں بلکہ وہ کیا ہے وہ تابع ہے جس پر توابے کی دلالت ہے اس کی تعریف ہو رہی ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کل ہے یہ تعریف کل سے نہیں شروع ہو رہی بلکہ سانن سے شروع ہو رہی دیکھو کیا عبارت ہے کل سانن تو اصل جو تعریف ہے وہ کس کے لئے وہ تو سانن سے ہیں سانن بے اعراب سابقی ہی من جہتن وحیلتن یہ ہے تابع کی تعریف باقی کل کا لفظ کیوں لگایا گیا کل کا لفظ لگایا ہے اس مقصد کے لئے تاکہ یہ مانعیت پر دلالت کرے اور مانعیت پر دلالت اس طرح ہوگی جب آپ یوں کہہ رہے تھے کہ ہر ایسا دوسرا تو یہ جو ہر کا لفظ ہم لگاتے ہیں اس سے یہ اپنے تمام افراد کو کیا ہو جائے گا یہ شامل ہو جائے گا اور کوئی بھی فرد اس سے خارج نہیں ہوگا دیکھو ثم اِنَّا لَفْزَةَ كُلِّنْهَا هُنَا لَيْسَتْ فِي مَوْقِعَهَا پھر یہ جو لفظ کل ہے یہاں پر یہاں اپنے موقع پر نہیں ہے اس کا موقع کیا ہوتا ہے افراد پر دلالت کرنا یہاں وہ والی صورت مراد نہیں ہے لَأَنَّ تَعْرِيفَ إِنَّمَا يَكُونُ لِلْجِنْسِ وَبِلْجِنْسِ اس لئے کہ تعریف تو جنس کے لئے ہوتی ہے اور جنس کے ساتھ ہوتی ہے لَا لِلْأَفْرَادِ وَبِلْأَفْرَادِ نہ کہ افراد کی افراد کے ساتھ ہوتی ہے تو اب اس کا جواب فَالْمَحْدُودُ بِالْحَقِيقَةِ اَتْتَابِعُ پہلا اعتراض جو توابے کے لفظ سے ہوا تھا اس کا جواب دیا کہ محدود حقیقت میں کیا ہے وہ اتتابع کا کلمہ ہے جس پر توابے کی دلالت ہے وَالْحَدُّ مَدْخُولُ كُلِّنْ اور جو تعریف ہے وہ کل کا مدخول ہے کل سے اس کا آغاز نہیں ہے بلکہ کل کا مدخول ہے اور وہ کیا ہے وَهُوَ سَانِن بِعْرَابِ سَابِقِهِ مِن جِهَةٍ وَاحِلَةٍ اب جب تعریف سانے سے سٹارٹ ہو رہی ہے تو پھر کل کے لگانے کی کیا ضرورت لیکنہو لما ادخل علیہ لیکن جب کل کو اس پر داخل کر لیا گیا کر لیا افادہ صدق المحدودی تو اس کل نے فائدہ دیا اس محدود کے صادق آنا کا على کل افراد الحد حد کے تماموں افراد پر فَيَكُون مَانِ عَن تو یہ تعریف کیا بن گئی اب یہ ہے کہ جی مانے تو بن گئی لیکن جامع بھی تو ہونی چاہیے تعریف اب جامعیت پر تو دلارت کرنے کے لیے آپ کی تعریف میں کچھ بھی نہیں ہے تو فرماتے ہیں کہ جی یہاں پر ہو یہ جو ہے توابے ہیں یہ پانچ ہیں ٹھیک ہے پانچ ہی کا ذکر کیا جاتا ہے پانچ ہی سے بحث کی جاتی ہے پانچ ہی لکھا جاتا ہے اور پانچ ہی تفصیل کی جاتی ہے تو جب پانچ کے علاوہ کچھ اور ہے ہی نہیں جب فرد ہی گھر کے کتنے ہیں بچے دو ہی اچھے تو پھر کیا ہو جائے گا جب پانچ کو آپ نے اس انداز سے متعین کر لیا ہے کہ اس میں اور کوئی گنجائش ہی نہیں ہے تو لہٰذا یہ تعریف ہی کہ کیا ہو جائے گی اس ادبار سے جامع بھی ہو جائے گی اس ادبار سے مانے بھی ہو جائے گی لہٰذا نہ کوئی چیز نکلے گی اور نہ کوئی اجنبی اندر داخل ہو سکے گا تو فرماتے ہیں و ظاہر انحصار المحدودی فیہا اور ظاہر جو ہے وہ محدود کا اس میں انحصار ہے لعدم ذکری غیر ہا اس کے غیر کے ذکر کے نہ ہونے کی وجہ سے فیقون جامعا تو یہ تعریف کیا ہو جائے گی جامع بھی اپنے تمام افراد کو ہو جائے گی فیحصل حد جامعن لہذا ایک جامع اور مانے تعریف حاصل ہو جائے گی یکون جمعوہ ومنعوہ کل منصوص علیہ کہ اس کا جامع ہونا اور مانے ہونا کس کی طرح ہو جائے گا منصوص علیہ کی طرح بن جائے گا کہ کل کی وجہ سے اور پھر ان افراد کے پانچ میں منحصر ہونے کی وجہ سے یہ بالکل جامع اور مانے تعریف بن گئی تو لہذا یہ اس اعتبار سے یہ جامع اور مانے تعریف ہو گئی تو توابع تابع کی جمع ہے تابع کی کیا تعریف ہے ہر ایسا دوسرا جس کو پہلے والے کا احراب دیا جاتا ہے جہت واحدہ شخصیہ کے ذریعے سے اَنَّاتُ تَابِعُونَ يَدُلُّ عَلَى مَعْنًا فِي مَتْبُعِهِ مُتْلَقًا یہاں سے مصنف رحمت اللہ علیہ نے آگے جو ہے وہ اس کی وضاحت بیان فرمائی ہے کہ جی پہلا تابع جو ہے وہ نات ہے نات کی وضاحت فرمائی کہ تابع ایسا تابع يَدُلُّ عَلَى مَعْنًا فِي مَتْبُعِهِ مُتْلَقًا جو ایسے معنہ پر دلالت کرے جو اس کے مطبوع میں پایا جا رہا ہو مطلق طور پر تو لہٰذا اس یہاں سے مصنف رحمت اللہ علیہ نے توابے میں سے نات کو بیان کرنے کا آغاز فرمایا نات کی تاریب بیان فرمائی کہ جی نات ایسا تابع ہے جو مطبوع میں پایا جانے والے معنہ پر دلالت کرے مطلق طور پر مطبوع میں پایا جانے والے معنہ پر کیسے دلالت کرے اور یہ مطلقن کے لفظ سے کیا مراد ہے تو شارح نے اس کی وضاحت بیان فرمائی ہے تو فرماتے ہیں سب سے پہلے فوائدی قیود تو یہ جو تابعون کا لفظ ہے یہ جنس ہے یہ تمام توابے کو شامل ہو جائے گا اس سے جو ہے وہ باقی سارے نکل جائیں گے اس سے باقی سارے نکل جائیں گے اپنے معنہ مطبوع میں پایا جانے والے معنہ پر دلالت کرے کیا مراد ہے اس کا یعنی موصوف اور صفت یہ جو مطبوع اور تابع ہے مطبوع اور تابع جب نات ہو تو نات اور منعود بن جائیں گے موصوف اور صفت بن جائیں گے تو یہ جو موصوف اور صفت کی حیعتی ترکیبیہ ہے موصوف صفت کے ساتھ مل کر جب یہ دونوں آپس میں ملتے ہیں تو ملنے کی وجہ سے پھر اس میں تابع کے اندر ایک ایسا معنہ پائے جا رہا ہوتا ہے جس پر اس کی دلالت ہوتے ہیں کہ اس کے مطبوع کے ساتھ تعلق ہوتا ہے تو یہ اس کی حیعتی ترکیبیہ ہی ایسی ہے کہ یہ ایک خاص معنہ پر اس کی دلالت ہوتی ہے جب موصوف اور صفت آپس میں مل جائیں تو ان کے حیعتی ترکیبیہ جیسے آپ لوگوں نے مظافر اور مظافلے کی حیعت ترکیبیہ پڑی تھی اسی طرح حیعت تو جو ہے ایک مخصوص حیعت وہ موصوف اور صفت کی بھی ہے تو جب یہ آپس میں ملتے ہیں تو پھر اس سے ایک ایسا معنہ صفت سے حاصل ہوتا ہے جو مطبوع کی ذات میں پایا جا رہا ہوتا ہے تو یہ مطلق طور پر ہوتا ہے مطلق طور پر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر بھی موصوف اور صفت ہوں جہاں پر بھی موصوف اور صفت ہوں وہاں پر یہی صورتحال ہوگی کہ صفت جو ہے وہ مطبوع میں پائے جانے والے معنی کے اندر جو ہے اس پر اس کی دلالت ہوگی ٹھیک ہے ایسے نہیں ہے کہ بعض مثالیں ایسی ہو کہ جہاں صفت اپنے مطبوع کے معنی پر دلالت کر رہا ہے اور بعض جگہ پر نہیں کر رہا یہ آگے فوائلی قیود میں اس کی وضاحت بھی آ جائے گی تو فرماتے ہیں انات ایسا تابع ہے جو کہ یہ تابع کا لفظ جن سے شامل ہے تمام توابع کو وَقَوْلُهُ يَدُلُّ عَلَى مَعْنًا اور ماتن کا قول يَدُلُّهُ عَلَى مَعْنًا فِي مطبوعِهِ اَيَدُلُّ بِحَيَعَةٍ تَرْكِبِيَةٍ یعنی اپنی حیاتی ترکیبیہ کے ساتھ اپنے مطبوع سمیت یہ دلالت کر رہا ہو علی حصون معنن ایسے معنی کے حصول پر فی مطبوعی ہی جو اس کے مطبوع میں ہے مطلقا کیا ہے مطلق طور پر یعنی ایسی دلالت کرے جو کہ مطلق ہو غیر مقید ہو بخصوصیت مادت من المواد مواد میں سے صورتوں میں سے کسی خاص صورت کی تخصیص کے بغیر یہ اس سے احتراز ہو جائے گا عن سائر التوابِ باقی تمام جس سے توابے سے کہ اس طرح کا مانا اس طرح کے صورت باقی تمام توابے میں نہیں اب اس پر احتراز ہوگا کہ جی آپ نے کہا کہ جی توابے میں جو نات ہے یہ مطبوع میں پائے جانے والے مانے پر اس کی دلالت ہے تو یہ آگے بدل کی ایک مثال ہے آجابنی زیدن علم اب یہ علم زید میں موجود ہے زید میں پائے جانے والے مانے پر اس کی دلالت ہے اسی طرح معطوف میں آجابنی زیدن وعلمہ علم زید کے اندر پائے جانے والی ایک بار ہے تاقیر ہے جان القوم کلہن یہ کل القوم کے اندر جو ہے پائے جانے والی چیز ہے تو فرماتے ہیں کہ جی یہاں پر شمول والے مانا پر اس کی دلالت ہے جو قوم کے اندر ہی پائے جانے والا ایک مانا تو آپ نے تو کہا کہ جو نات ہے صرف وہ اپنے مطبوع والے مانا میں پر جو ہے اس کی دلالت ہے تو یہاں پر تو یہ تینوی ایسے ہی ہے اس کا جواب اب لوگوں نے مطلقن سے پڑھ لیا کیسے پڑھ لیا مطلقن سے مراد یہ ہے کہ جہاں پر بھی موصوف اور صفت ہوں گے وہاں پر صفت یہ مطبوع والے مانا پر دلالت کر رہا ہوگا لیکن یہ جو تینوں ہیں یہ تینوں اس مثال میں تو کر رہے ہیں اس مثال میں تو لیکن اگر اس مثال سے ہٹ کر ہم کوئی اور مثال دیں تو پھر وہاں پر ایسے صورت تو نہیں ہوگی تو مطلق دور پر دلالت کر رہا ہو مطبوع میں پائے جانے والے مانا پر دیکھو وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ الْبَدَلُ اس پر بدل سے اعتراض نہیں ہے آپ کے اس قول کی مثل میں آجبنی زیدن علموہو اور معطوف سے اعتراض نہیں ہے آپ کے اس قول کی مثل آجبنی زیدن علموہو اور تاقید سے بھی اعتراض نہیں ہے آپ کے اس قول جَعَنِ الْقَوْمُ كُلُّهُم لِدَلَالَتِ قُلِّهِم کُل کی دلالت کی وجہ سے شمول کے معنی میں قوم میں قوم کے اندر شمول والا معنی پائے جا رہا ہے فَإِنَّ دَلَالَتَ تَوَابِعِ فِي هَذِهِ الْأَمْثِلَتِ اس لیے کہ ان توابع کا ان مثالوں میں دلالت کرنا عَلَى حُصُولِ مَعَنًا فِي الْمَدْبُوعِ مَدْبُوع میں پائے جانے والے معنی کے حصول پر اِنَّمَا هِيَ لِخُصُوصِ مَوَادِ دِهَا یہ خاص انہی صورتوں میں ہے یہ خاص فَلَوْ جُرِّدَتْ عَنْ هَذِهِ الْمَوَادِ لہٰذا اگر یہ جو تین ہیں توابع ہیں معطوف ہیں تعقید ہیں اگر ان کو خالی کر لیا جائے ان خاص صورتوں سے کما یقالو جیسے کہ کہہ دیا جائے عَعْجَبَنِ زَيْدٌ غُلَامُهُ یا یوں کہہ دیا جائے جَعَنِ زَيْدٌ نَفْسُهُ تُوْ لَا تَجِدُ لَهَا دَلَالَةً عَلَامَانًا فِي مَتْبُعَاتِهَا پھر آپ اس میں کوئی دلالت نہیں پائیں گے ایسے معنی پر جو ان کی مطبوعات میں ہیں بخلاف صفت کے فَإِنَّ الْحَيَئَةِ تَرْكِبِيَةَ اس لیے کہ حیعتی ترکیبیہ بین الصفت والموصوفی صفت اور موصوف کی درمیان میں تَدُلُّ عَلَى حُصُولِ مَانًا یہ ایسے معنی پر جو ہے وہ دلالت کر رہا ہے فِي مَتْبُعَاتِهَا اس کی مطبوعات میں فِي ائی مَادت انقادت چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو تو موصوف اور صفت میں یہ والا معنی یہ مطلق ہے عام ہے کسی خاص صورت میں نہیں ہے